عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَآهِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَقِسْتِمُونَ فَلَا يَسْتَتِيُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ فَنُفِقَ فِي السَّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْكَدْنَا حَازَامَ وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَآهِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْذَرُونَ سورہ آسین کی تفسیر جاری ہے آیت 48 سے لے کے 54 تک کی کہ خدا بند عالم کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ اور وہ مزاق اڑھاتے ہوئے کہتے ہیں مَتَاحَذَ الْوَعْد یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ معاد کا وعدہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں سچے ہو مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَآهِدَةً ان کی اجتماعی موت یہ ہے کہ وہ صرف ایک چیک کا ہی انتظار کر رہے ہیں اجتماعی طور پر مر جائیں گے اور انہیں پکڑ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے فَلَا يَسْتِيُونَ تَوْسِيَةً پس یہ موت ان کی ایسی ہوگی یہ فردی غلط ہے پس ان کی اجتماعی موت یہ ہے فردی کو ہٹا گئے اجتماعی پس ان کی اجتماعی موت یہ ہے کہ نہ وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے تفسیر ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَاذِ الْوَادُونَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یہ گفتگو کفار لوگوں کی ہے انہوں نے مہات کا مزاق اڑایا اور اس سے ان کا مقصود مہات کا انکار کرنا ہے کفار ہمیشہ انبیاء علیہ السلام مہات کے حوالے سے مزاق اڑاتے ہیں تاکہ وہ مہات کا انکار کریں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجْلُنِي يُنَبِّيُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ قُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدید سورہ سبا آیت نمبر ساتھ اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پورے طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے وَإِنْتَعَجَبْ فَعَجَبُ قَوْلِهِمْ اے رسول اگر تمہیں تعجب آتا ہے تو کفار کی باتوں پر عجب کیا کر سورہ رات کی آیت نمبر پانچ قَوْلْهُمْ ان کی بات کیا ہے اَعِزَا كُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدید کہ دوبارہ ہم خلق کیے جائیں گے تعجب کر ان کی بات ہو جب یہ کچھ تھے ہی نہیں تب خداوند عالم نے انہیں پیدا کیا اب تو ہیں کچھ تب بھی یہ شک کر رہے ہیں اَلَائِكَ الَّذِينَ قَفَرُوا كَرَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کا انکار کیا ہے وَأَلَائِكَ الْعَغْلَالُ فِي آنَاكِهِمْ ان لوگوں کے گلے میں توق لگے ہوئے ہیں توق یعنی مادی دنیا کی محبت ان لوگوں کے گلے میں دنیا کی محبت کے توق لگے ہوئے ہیں ان کی گردنوں میں دنیا کی محبت کے توق لگے ہوئے ہیں اور یہ توق راہِ راس دیکھنے نہیں دیتے انہیں حق دیکھنے نہیں دیتے انبیاء کی معرفت نہیں دیتے دیتے یہ توق کسی طرف دیکھ ہی نہیں پاتے حق کو دیکھ ہی نہیں پاتے اَلَائِكَ صَحَابُ الْنَّارِ یہی لوگ اَهْلِ دُوزَكَ ہیں هُمْ فِي حَقْ خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَحِحَةً وَاہِدَ ان کی اجتماعی موت یہ ہے کہ وہ صرف ایک چیک کے ایک چیک کا ہی انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی اور وہ واپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کلمہ يَنظُرُونَ سے مراد يَنظُرُونَ ہے صحیحت ان سے مراد پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا یہ آیت ان مزاق اڑانے والے کفار کو جواب ہے کہ صرف یہ لوگ ایک چیک کے منتظر ہیں جو ان سب پر احادہ کر لے گی ان سب پر احادہ کر لے گی اور اس ایک چیک سے وہ لوگ نجات نہیں پا سکیں گے وہوں یَخِسِّمُونَ اور ان کی آپس میں دشمنی قیامت کے دن آشکار ہو جائے گی جو دوستیاں تھیں دنیا میں باطل دوستیاں وہ قیامت کے دن دشمنی کی صورت میں آشکار ہو جائیں گے کیونکہ باطن ان کا دشمن تھا وہ ظاہری طور پر حق پر نہیں تھے باطنی طور پر حق پر نہیں تھے ظاہری طور پر ان کی دنیا میں دوستیاں قائم تھی باطنی طور پر وہ دشمن تھے ایک اُسرے ٹھیک بس اس جملے کو سمجھنے کے لئے چند مقدمات پیش کی جاتے ہیں پہلا باطل راہ میں دوستی بھی باطل دوسرا قیامت روز حق ہے اور ہر حق آشکار ہو جائے گا اس دن تیسرا اگر ان کی دوستی باطل تھی تو ان کی دشمنی حق پس قیامت کے دن ان کی دشمنی آشکار ہو جائے گی اور ان کے لئے زلت ہو جائے گی فَلَا يَسْتَتِيُونَ تَوْسِيَةً وَلَا الَا عَلِمْ یا رجعون پس وہ اسطاعت نہیں رکھتے آیت نمبر انچاس اور پچاس بیان کریں کہ ان کی اجتماعی موت ماظرت فردی غلط ہے اجتماعی پس ان کی اجتماعی موت یہ ہے کہ نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے پس ایک لحاظ سے ان کی جمی موت اور دفی موت ہے یہ دفی اور جمی موت ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک چیز سے سب اکٹھے مر جائیں گے اگر وہ گھر سے باہر ہوں گے تو گھر لوٹ نہیں سکیں گے گھر میں ہوں گے تو کوئی وسیعت نہیں کر پائیں گے یہ جمی موت جمی موت کے مقابلے میں ہے انفرادی موت تدریجی موت کہ آہستہ آہستہ ہسپتال میں ڈالا جاتا ہے اس سے چند دن زندہ رہتا ہے وسیعت کرتا ہے اسے فردی موت کہیں گے تدریجی موت کہیں گے انفرادی موت کہیں گے جمی موت میں کیا ہے اکٹھے مرنا اور دفعتن مرنا اور فردی موت میں کیا ہے فردی موت میں تدریجن مرنا اور الگ الگ ہو کے مرنا ٹھیک فس یہ فرق ہے فردی اور اجتماعی موت میں فنفق فسور اور سور دوم پھوکا جائے گا فَعِزَاهُمْ سور دوم تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے فَعِزَاهُمْ مِنَ الْعَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کلمہ اجداس جدس کی جمع ہے جدس سے مراد قبر ہے کلمہ ینسلون نسل سے ہے اس سے مراد ہے دوڑنا جلدی سے چلنا الٰہ رب بہم ینسلون یہ جملہ ان کی سرزنش کرنے کے لئے آیا ہے کہ ان کو خبردار کرنے کے لئے بھی آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں خدا کی ربوبیت میں شریک ٹھراتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں پہلے سور میں اولیاء الٰہی کے علاوہ سب مر جائیں گے کیونکہ اولیاء الٰہی وجہ اللہ ہیں اور وجہ اللہ کو نابودی اور حلاقت نہیں ہوتی قرآن کریم کہہ رہا ہے ہر چیز حلاق ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے اینا وجہ اللہ اللذی یتوجہ الیہ الاولیاء کہ امام الزمان علیہ السلام کے لیے آئے آئینہ وجہ اللہ اللذی کہاں ہیں خدا کے وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء الٰہی متوجہ ہیں اولیاء الٰہی جس کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک بس محمد اور آل محمد وجہ اللہ ہیں وجہ اللہ ہیں اور ان کو نابودی نہیں ہوگی حلاقت نہیں ہوگی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مرد زندہ ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی قیامت برپا ہو جائے گی دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا یہی وہ وعدہ ہے یہی وہ دن ہے جس کے حوالے سے خدا رحمان نے وعدہ کیا ہے کیا تھا وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا تھا کلمہ باس سے مراد دوبارہ زندہ کرنا ہے مرکت کمانا ہے خوابگاہ خوابگاہ قبر برزکی مرکت یعنی قبر برزکی کفار اور مشرقین کی برزکی زندگی یہ ہے کہ وہ گفلت میں ہوں گے کفار اور مشرقین کی برزکی زندگی یہ ہے کہ وہ کس میں ہوں گے گفلت میں ہوں گے اور جب وہ خوابِ گفلت سے بیدار ہوں گے تو سوال کریں گے کس نے ہمیں بیدار کیا اور وہ اپنے امامِ باطل کی وہ اپنے امامِ باطل کی قیادت میں قبروں سے نکل کر خدا کے پاس حاضر ہوں گے امامِ باطل کے ساتھ چلیں گے انکانت اللہ صحیحتم واہدہ فَإِذَاہُمْ جَمِعُوا لَدَيْنَا مَوْزَرُونَ وہ تو صرف ایک کی زور کی آواز ہوگی پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے یعنی یہ پوری دفعی موت ہوگی دفعی طور پر ان کو مارا جائے گا اور دفعی طور پر انہیں اٹھایا جائے گا یہ اٹھنا بھی باس بھی کیا ہوگا دفعتن ہوگا باس بھی کیا ہوگا دفعتن ہوگا و سارے حاضر کیا جائیں گے ایک زوردار آواز سے لدینہ سے مراد ہے حساب و کتاب کے لئے قضاوت کے لئے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے الیوم لا تظلم پھر آج کے دن کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اینِ عدالت عدالت والی عادل ذات خدا فیصلہ کرے گی حساب و کتاب کرے گی وَلَا تُزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس تم اسی کا بدلہ پاؤگے جو تم عمل کرتے تھے قیامت کے دن انسان کی جزا عمل کے عین مطابق ہوگی ایمان کے عقائد کے عین مطابق ہوگی بعض آلِ عرفان کہتے ہیں یہ جزا کا عمل یہی سے دنیا سے شروع ہو جاتا ہے جزا کی آپ لکھ لیں گے جزا دو قسموں کی ہے جزاِ ظاہری جو قیامت کے دن ملے گی اس میں ہر چیز آشکار ہو جائے گی ظاہری سے مراد آشکار اور جزاِ باطنی قیامت کے دن کے بعد اہلِ عرفان کہتے ہیں کہ ہم تعمت لگانے والوں کو دیکھتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ان کے موہ سے آگ ان کے موہ میں آگ لگی ہوتی یا ان کے موہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے ان کے موہ میں سیکھ گلت ہے ان کے موہ میں آگ لگی ہوتی ہے اور ان کے موہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے ان کے موہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک پس یہ اہلِ عرفان اور عرفان کو اس جہاں میں ہی قیامت نظر آتی ہے ٹھیک باتیں نظر آتا ہے اب آتے ہیں کخلا کی نکتے کی جانب آیت اللہ جوادی عاملی دام از اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم گھور کریں ہم اس سے بعض لوگوں کے اندر فیرونی چربی فیرونی چربی پائی جاتی ہم سب یہ کہتے ہیں عدل بہترین چیز ہے عدل بہترین چیز ہے عدل کا معنی روشن ہے یعنی چیز کو اپنی جگہ پہ قرار دینا چیز کو اپنی جگہ پہ قرار دینا یہ عدل کا معنی ہے جبکہ سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چیزوں کی جگہ کہاں ہیں افراد کی جگہ کہاں ہیں ماں باپ کی جگہ کہاں ہیں استاد کی جگہ کہاں ہیں یہ خالق یعنی خداوند عالم خداوند عالم جانتا ہے کہ ہر چیز کی جگہ کیا ہونی چاہیے اور ہمیں بتایا ہے ہمیں بیان کیا ہے وہ چاہے آسمانی کتابیں نازل کر کے اور نمائندے بھیج کے قرآن نے قرآن اینی بھیج کر اور قرآن علمی نازل کر کے بیان کیا ہے کہ ہر چیز کی جگہ کہاں ہونی چاہیے آپ اسی عمل کو دیکھ لیں جو قربانی ہیں کہ قربانی کا عمل خدا نے ہم سے کیا چاہا ہے ہم کہاں لے جا رہے ہیں خدا نے کہا ہے کہ کہاں کس میار پر قرار دو اسے کہ اس میں تقویٰ نظر آئے اس میں دکھاوا نظر نہ آئے کہ تم اپنا جانور لے کے مشہوریاں کرتے پھر ہو پھر ہو گلی والوں کو دکھاؤ محلے والے کو دکھاؤ پورے شہر کو دکھاؤ کہ یہ ہم نے لیا ہے کہ خداوند عالم کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خدا چاہتا ہے کہ تم متقی بنو تم متقی بنو تقوی کی خدا کو بھی ضرورت نہیں متقی متقی انسان کو تقویٰ فائدہ دے گا وہ انسان جو قربانی کرنے والا جبکہ فیرون اشیاء کی جگہ اپنی خواہشات پہ بدلتا تھا اپنی خواہشات سے انتخاب کرتا تھا کہ اشیاء کی جگہ ایسی ہونی چاہیے حالانکہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ سب اشیاء اور افراد کو خلق خداوند عالم نے کیا ہے سب اشیاء کو افراد کو خلق خدا نے کیا ہے ہمارا بھی تو یہی نظریہ ہے ہمارا بھی تو یہی نظریہ ہے کہ خدا نے سب کو خلق کیا لیکن استعمال ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے استعمال ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسا اپنے اپنے خیال سے ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہوں ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہوں ہم اپنے خیال سے نیک کام کر رہے ہوں اور لیکن معاشرے کو ضرورت کسی اور چیز کی معاصرے کو ضرورت کسی اور چیز کی ہو ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کو ہر فرد کو ہم مخلوق خدا جانتے ہوں لیکن اپنی مرضی سے انتخاب کریں اپنی مرضی سے استعمال کریں اپنی مرضی سے اب بہت سارے لوگ قربانی کس نام پہ کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نکار لیکن باقی ساری مرضی اپنی شامل ہوتی باقی ساری مرضی اپنی شامل ہوتی ہے جب اپنی مرضی شامل ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کے اندر فرعون کی چربی آگئی فرعونی چربی آگئی ہے کہ فرعون اشیاء کو اور افراد کو مخلوق خدا جان کے اس کے بعد اپنی مخواہش سے اپنی مرضی سے چیزوں کو بدلتا تھا جزیزوں کا انتخاب کرتا تھا چیز کہاں استعمال ہونی ہے اسی طرح کرتا تھا بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ بالخصوص نایام میں ہمیں اس بیماری سے بچائے اس فرعونی چربی سے بچائے ہم استعمال چیز کو کریں تو خدا بند عالم کی مرضی کیوں مد نظر رکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ محمد محلوی تحتیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم